ویورز دیکھیں کتنا خوبصورت کلرہ ہے کتنے کرنچی کرسپی لگ رہے ہیں اور ان کا ٹیکچر دیکھیں کتنا خوبصورت آرہ ہے آئیے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ ہم نے کس طرح سے بنایا ہے آس آمکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بچوں کی بڑھوں کی بزرگوں کی سب کی مند پسندیش ہے تو ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں فرنچ فرائز جس کو ہم فنگر چیز بھی کہتے ہیں ویورز اس کے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ جس 5 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے تو آئیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویورز آپ کو آلو کاٹنے کے لیے کسی بھی مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی آج میں آپ کو وہ ٹیکنک بتاؤں گی جس کے طرح آپ خود آلو کاٹ کے فرنچ فرائز بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میڈ میں سے اس کے 3 پیرز آپ کر لیں اور یہ دیکھیں بلکل بزار والی ہے دیکھیں فرنچ فرائز کٹ رہے ہیں اور ویورز اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن لازمی پریس کیجئے گا لائک کر لیں شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز میں فرنڈز میں سپسکرائب کیتے ہیں دیکھیں یہ سپسکرائب کیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے کٹ رہے ہیں وہگر سپسکر ہم نے کسان سے کرنا ہے ہم نے دیکھنے چندوئی دیکھنے دیکھیں ہم نے دیکھنے بیسن لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے کان فلور لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون ہم نے ریڈ چیل پولڈر لیا ہے ہزبے ذائقہ ہم سالٹ کریں گے سالٹ اپنے جب مکشر بنائیں گے تو آپ مکشر ٹیسٹ کر لیا جائے گا اس میں آپ کو سالٹ کا پتہ چل جائے گا اور تقریبا چوٹکی بھر تقریبا ہم نے فوڈ کلر استعمال کیا اب ان تمام مثالوں کو مکس کر کے مکشر بنا لیتے ہیں پہلے ان کو مکس کر لیں گے تاکہ ان میں گلٹیاں نہ بنیں یہ دیکھیں یہ مکس کر لی ہے اب آہستہ آہستہ اس میں پانی ڈالیں گے اور اس مکشر کو ہلاتے جائیں گے دیکھیں 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 کتنا خوبصور کلر آ رہا ہے اس مکشر کا دیکھیں انہوں سے مکر دیکھیں میں ہم مکشر دیکھیں مکر دیکھیں دیکھیں وہ پانی میں ہمیں ٹھیک نہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو میڈیم رکھنا ہے اس تمام مسائلے کو فرنچ فرائز کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو تمام فرنچ فرائز بھی لگا دیں گے میں نے تمام مکسچر لگا دیا ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو فرائی ہم نے کیسے کرنا ہے میں نے اوائل پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا یہ تقریباً تیار ہیں ان کو صرف 5-7 منٹ تک آپ نے فرائی کرنا ہے اور اب میں اس کو ڈی شاوٹ کرنے لگے میں پھر آپ کو دکھاؤں گی اس کا اصلا کر لیا ویورز امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا کمنٹس میں ہمیں ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگی ہے تو لیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل کائے کا لازمی پرنس کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز میں فرینڈز میں اور آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی جہاں رہیں خوش کریں آباد رہیں فیہ مانا